سلام علیکم آج اگلا دن ہے اس کاروائی کے بعد کا اگلا دن کل ہم نے یہاں پہ آلو لگائے تھے اس کو ملچ کیا تھا آج جو ریمیننگ اس کے ملچ کے جو پیتھ ویس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ نئے بیڈز جو بنا رہے ہیں ان کو لک آفٹر کریں گے یہ ایک بیڈز تقریباً بن گیا ہے اس کے بعد میں یہاں کافی ساری لکڑی تھی جو میں نے اٹھا لی ہے کچھ تھوڑی سی رہ گئی ہے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس میں مجھے کسی کی ہلپ درکار ہوگی تو وہ بعد میں اٹھا لیں گے یہ ایک بیڈ تو تقریباً بن گیا ہے اور اگلے بیڈ پہ پا کرم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں میرخہ میں ایک اور بیڈ کی سپیس بنیں گی اس کے بعد میں ہم آلو لگا کے ان کو ملچ کر دیں گے دیوار کے باہر کے جو پلانٹس ہیں مینلی تو اس میں وہی درخت ہیں جو پتے جھاڑ دیتے ہیں سردیوں میں اور اگر کوئی ایسے درخت ہوئے جو پتے نہیں جھاڑتے تو ان کو میں کار دوں گا ویسے بھی شاید میں یہ سارے درخت کار ہی دوں کیونکہ مجھے دیوار کے باہر اس طرح درختوں کی ضرورت نہیں ہے میں سائے کے لیے تو ہم نے آکے ان بیڈز پہ کام شروع کی ہے اور آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا ونس اگین یہ یہ دو فوٹ کی پیتھوئی ہے اس کے بعد میں دو فوٹ کا بیڈ آجاتا ہے ادھر ونس اگین ہمیں لینڈسکیپ ڈکٹیٹ کروا رہا ہے کیونکہ بیچ میں یہ ٹریز آ رہے تھے تو یہ بیڈ فور فیٹ کا ہو گیا اور یہ کائنڈ آف وہ کیا کہتے ہیں سیمیٹرکل ہو گیا کیونکہ یہ سینٹر بن گیا دو فوٹ کا اس کے ادھر بھی چار فوٹ کا بیڈ ہے آن آر رائٹ ہمارے دائیں ہاتھ پہ بھی چار فوٹ کا بیڈ ہے اور پائیں پہ بھی چار فوٹ کا بیڈ بن گیا اس کے بعد میں یہاں پھر نیکسٹ جو ہے دو فوٹ کا بیڈ ہے تو ادھر بھی دو فوٹ کا بیڈ بن رہا ہے اس کے بعد میں اس کے بعد میں یہ اس طرف ساڑھے تین فوٹ کا بیڈ ہے اور وہاں انڈ پہ بھی وہی ساڑھے تین فوٹ کا بیڈ بن جائے گا پھر رستہ بن جائے گا تو یہ نہیں دلیبریٹ تھا لیکن یہ دلیبریٹ نہیں تھا لیکن لینڈسکیپ نے ایسی ہی ہمیں ڈیڈیٹ کیا ہے تو اسی کے ساتھ چلتے چلتے جو نیچرل یہاں پہ ہے بنی بھی سیچویشن یا جو سیچویشن پہلے سے یہاں سے بنی بھی ہے جس میں یہ درخت جس طرح سے لگے میں اس کے ساتھ چلتے چلتے ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو this is it for now ابھی مجھے ویسے کافی سارے بیچ بھی میں کل سے لے کے آئے ہوں کل بھی مجھے وقت نہیں لگا کل سارا دن اے نہیں پہ لگ گیا آج امید ہے کہ ہم تھوڑا تیزی سے کام کر لیں گے کیونکہ وہ پریکٹس میں آتے ہوئے اور کسی ڈیزائن کو بھی امپلیمنٹ کرتے ہوئے وہ سمجھنے میں دوڑا تھا سٹائم لگتا ہے اسپیشلی جو لیبر ساتھ ہوتی ہے اس کو تو انشاءاللہ لیٹس سی تو اس حصے میں بہت ساری جھاڑ جپاڑ پڑا ہوا تھا پرانی شاخیں پہ پڑی ہو پرانی شاخیں پتے وہ پران کر کے سوچھڑیا نہیں بلکہ وہ تھے پلاسٹک ایک جگہ کٹھی رکھتے ہو یہاں پہ بہت سارے پرانے جو درخت کٹے ہوئے تھے پتے تھے چھنگائی ہوئی تھی چھٹی چھٹی شاخیں بہت ساری پڑی ہوئی تھی تو وہ ساری ہم نے زمین میں دبا دی ہیں دس دنگیہ دس دنگیہ وہ جو خوگل کلچر کا کیونسپٹ ہے چھٹ چھٹی ٹینیں تھیں شاخیں تھیں پتے تھے وہ سارے ہم نے اسی بیڈ کے اندر اڈال دی ہیں اور اب جو سوئل ہم سائٹ سے اٹھائیں گے وہ اس کے اندر اڈال دیں گے اور یہ بھی وہی پریکٹس ہوجائے گی خوگل کلچر والی اور چونکہ جو سیڈز ہیں وہ ہم صرف اوپر رکھے ہوئے اس لئے ہمیں دوبارہ سے ڈگنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نیچے یہ ذرا تیزی سے گل جائیں گے ویسے بھی ان کا ڈکائنگ پروسس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہ نیچے مویسٹرائیں گے اور جڑیں اور فنگس نیچے جو ہوگی وہ ان کو ذرا تیزی سے گلانے میں مدد دے گی اور یہ بھی ذین میں آسکتا ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سہل اور آسان طریقہ ہے تو اس میں تو یہ بہت ساری ایفرٹ ہے جو پہلے سے ہم کر رہے ہیں تو یہ تو میری چوئس ہے کہ میں اس کو لانگ ٹرم پلاننگ میں یہاں پہ بیڈز بنا رہا ہوں ورنہ گھر میں آپ اپنی کیاری میں ایسی بس آلو رکھے اوپر کوئی چیز ڈال کے جیسے پیچھے میں نے کارڈ بورڈ دکھایا تھا اس کو اوپر کچھ ملچ ڈال دیں یا یہاں پہ جو میں کر کے دکھا رہا ہوں وہ اس کو کسی بھی کیاری میں گھر پہ ایسی آلو اوپر رکھے اوپر ملچ ڈال کے تو آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں تو یہ تو بہت سہل اور بہت آسان ہو جائے گا ہم تو چونکہ چوز کر رہے ہیں کہ ہم یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے بلکل ایسے ہی جیسے وہ پیچھے والے بیڈ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بنے ہوئے جن پہ میں نے سبسیہ ورحل گئی نہیں ہے وہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے ان کو بھی بنا کے چھوڑ دیں گے تو ہم تو اس کو اس پلاننگ سے اس پہ اتنی ساری ٹائم اور افرٹ انویسٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 شام ہو گئی ہے ہم ابھی اسی کام سے فارغ ہوئے ہیں تو میں نے سوچا میں آج کے ڈے کو وائنڈ ڈاؤن کر دوں اور اپنی آج کی جو کام کی ہے وہ کمپلیٹ کر لیں یہ ہمارا ٹوٹل سارے کا سارا یہاں پہ سات بیڈ ہے مرخہ میں یہ سات بیڈ ہیں یہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اور ان پہ ہم نے اچھی طرح سے چاول کا جو ریزیڈیو ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے ڈال دیا اور اس کو کور کر دیا اور پیچھے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سورج گروب ہوتا ہوا سو سلام و رحمت اللہ